پاکستان میں جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا لیکن تاریخ بار بار اپنے آپ کو دور آتی ہے میں جب یہ ساری ڈیویلپنٹس ہو رہی تھیں جب بریسٹر گوھر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو تاریخ کے طالب علم کے طور پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہو کہ پانچ جولائی نینٹی سیمٹی سیون کو ظرفکارلی بھوٹو گرفتار کر لیے گئے تھے اور اس وقت ظاہر ہے فرق اس وقت میں اور آج میں یہ تھا کہ اس وقت ایک اناؤنزڈ فوجی کو تھا آج ایک ڈیفرنٹ سورتحال ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب پانچ جولائی نینٹی سیمٹی سیون کو بھوٹو کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس کے بعد ان کو مری میں جو ایک ریسٹ آؤس میں رکھا گیا تھا اور بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد میں ان کے اوپر مقدمہ قتل کا چلا ان کو پھنسی ہو گئی اور ابھی سپریم کورٹ نے ان کو بے گناہ قرار دیا ہے ایک لمبی کہانی ہے یہ جو ظلفکارلی بھٹو ہے اور عمران خان ہے ان دونوں میں ایک چیز بڑی مشترک ہے اور وہ ہے ان کی پاپولیریٹی درست اور غلط کی بحث میں جائے بغیر عمران خان کی اگر آپ پولٹیکس کو دیکھیں تو عمران خان کی بھی پولٹیکس جس طرح ظلفکارلی بھٹو کی پولٹیکس ہے اسی طرح آگے جا رہی ہے بلکہ عمران خان ظلفکارلی بھٹو سے دو قدم آگے ہیں وہ دو قدم آگے اس لیے ہیں کہ عمران خان کے پاس ایک مذہبی طبقے کی اور کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور ابھی تو ویٹرنز بھی ہیں ان کی بھی بڑی سپورٹ ہے اور رہی ہے تو اگر خدا نہ کرے کہ عمران خان صاحب کا وہ انجام ہو جو بھٹو صاحب کا ہوا ہے لیکن بھٹو صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک میگزین کے اوپر ایک فانسی کے پھندے کا ایک پکچر تھی اور ایک طرف زیاؤلاق صاحب کی پکچر تھی اور ایک طرف بھٹو صاحب کی پکچر تھی تو جو ان کو فانسی گھاٹ پر لے جانے والے جو عبدالمجید کریشی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھٹو صاحب کو کہہ رہا تھا آخری وقت میں کہ یہ دیکھئے فاندہ ایک ہے اور بندے دو ہیں میرے یہ خیال ہے کہ ابھی بھی پاکستان کی تاریخ کو اتنی زیادہ بدلی نہیں ہے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے میری بڑی ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پر اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے یا نہ کر دیا جائے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بنیادی جو وجوہاتی ایک تو مقدمات تھے ہی تھے لیکن بنیادی وجوہات یہ تھی کہ الیکشن کا جو پروسس ہے وہ گزر جائے الیکشن کا پروسس گزر گیا ہے دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اسٹاپشمنٹ کے اوپر اور باقی داروں کے اوپر بلکھٹی تنقید کر رہے تھے ان کو کنٹرول کرنا تھا ابھی اس خاص محول سے نکل کر وہ ساری چیزیں بھی کنٹرول کر لی گئی ہیں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اپریل کے مہینے میں ہو یا مئی میں ہو انہی دو مہینوں کے اندر وہ رہا ہو جائیں گے لیکن خطرناک بات کیا ہے کیا بترناک بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر مقدمات تو ویسے بہت سارے ہیں لیکن اگر میری جو سمیل ہے بطور سٹوڈنٹ آف اسٹری وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے لائن کراس کی تو میرا میں کوئی اچھی فیلنگ محسوس نہیں کر رہا پاکستان کی تاریخ پھر ریپیٹ ہوگی اور یہ جو تاریخ ریپیٹ ہونا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے خدا تمام لوگوں کو محفوظ رکھے عمران خان کو بھی محفوظ رکھے اور ملک میں جو بہمی یگانگت کی پالٹکس کو فروغ دے مل جل کر بیٹھ کے بات کرنے کی پالٹکس کو فروغ دے یہ جو سمتحال ہے یہ اچھی نہیں ہے عمران خان کی رہا ہونے کی خبر بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل وہ رہا ہو جائیں گے لیکن آگے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اچھی نظر نہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں